ایک لینڈنگ پیج لیکن یہ لینڈنگ پیج جو ہوگا ایک پروڈک کا ہوگا ٹھیک ہے نا اس پروڈک کا لینڈنگ پیج بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا سٹیپس لینے ہیں وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں سب سے پہلے آپ سی پینل پہ جائیں گے سی پینل میں جو آپ نے اس سے پہلے ایک ویب سائٹ بنائی تھی نا جس کا لینڈنگ پیج اسی کے اندر ہی بنائیں گے آپ ٹھیک ہے نا جیسے فرض کریں کہ میں جاتا ہوں پرس کریں میں کاشف کے ویب سائٹ پہ جاتا ہوں تو انہوں نے اسٹال کے اسی کے اندر ہی آپ کو سب کچھ بنانا ہے اسی میں ڈیزائننگ ساری سیکھنی ہے آپ جائیں گے کچن ٹولز پارے ان کا جو ویب سائٹ ہے اس میں جانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں پیجیز پہلے سے بنے ہوئے جو آپ نے ابھی بنائی تھی سائٹ ہے نا لینڈنگ پیج پس کا اس میں جائیں گے یہ اور اس میں سے ہم اٹھا رہے ہیں پروڈیکٹ یہاں پہ آتے ہیں کوئی سے ایک پروڈیکٹ اٹھائیں گے اب بالکل اسی طرح ڈیزائن کرنا ہے جیسے ہم نے کیا تھا یہ ساز پہ لے لیتے ہیں ساز میں میں نے لیا فرس پر پروفیشنل چینسا ہے یہ ہے اس کو بالکل ایسے ہی ایسی ڈیز ڈیزائن کرنا ہے آپ کو کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہونا چاہیے بلکل کلر کمبینیشن ایوریتھنگ بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے آپ یہاں گئے سب سے پہلے اس کا ٹائے اس میں دیکھیں یہ جو ہے یہ کتنے پارٹ پہ ہے ایک پارٹ پہ تو یہ لگا ہوا یہ ایک سیکشن آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک سیکشن بنے گا پھر دوسرا سیکشن ایمیج کا بنے گا پھر ایک یہ سیکشن بنے گا دو پھر یہ سیکشن جو ہوگا یہ بھی بنے گا اسی کو دیکھتے ہوئے ہم پوری ڈیزائنگ کریں گے اسی کے ڈیزائنگ کے لیے میں نے سارا کریں گے ٹھیک ہے یہ دیں گے ڈیزائن یہ ہے ٹھیک ہے نا اب ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم نے کیا اندام دیا اس کا اس پیچ کا پروفیشنل چین سا یہ دیا میں نے یہاں دینے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں یہاں تک لے گنا ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک یہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد جب ہم نے اس میں فل ایلیمنٹر فل ورد کر دیا کرنے کے بعد پھر میں اس میں جاؤں گا ایلیمنٹر پرو پہ اب ایلیمنٹر پرو پہ کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلا تو ایک یہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں جائیں گے اب اس کا پیچ ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اس کا پیچ کیسے ڈیزائن ہو ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر ایک ایڈ کر آیا یہ فل ورد کا لیں گے سیکشن یہ سیکشن کس کس سسے کے لئے لے رہے ہیں ان دو کے لئے ٹھیک ہے یہ آیا اور پھر ہم نے اس میں ایک ہیڈنگ ڈالی گیا اور اس میں دیا ہم نے یہ ٹاپ بائنگ اٹھا دے گیا صرف یہ والا اس سر لے گیا یہ لیا اور اس کو کرا ہم نے سینٹر سینٹر کرنے کے بعد اس کا کلر کیا ہونا چاہیے وائٹ ہم نے اس کا کلر وائٹ اٹھا گیا یہ آگیا وائٹ ہے یہ نظر نہیں آئے گا ابھی فلحال ایسی رہنے لیں پھر ایک اور ہم اٹھائیں گے کیا یہ والا ڈاک ٹینگ بائنگ ڈائٹس ٹھیک ہے اس کو کپی کیا اور پھر یہاں گئیں اس کے نیچے لگائیں گے یہاں پہ یہ لیا اس کو پیسٹ کیا اور یہ سینٹر کریں گے لیکن اس کا سائز جو ہے نا ایچ تھری کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا یہ ایک سیکشن ہے ایک ہی سیکشن کے ہم نے اندر دونوں چیزیں ڈال دی اس سیکشن کو ہم کریں گے کیا کہ یہاں آئے ہیں ایک منٹ ادھر جائیں گے کہاں پہ ہم جائیں گے نیویگیٹر میں اس سیکشن کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم آئیں گے اس کے ایڈوانس سیکشن میں یہ اسٹائل میں اس کے بیک گراؤنڈ ہم چیز کر رہے ہیں در دوسر یہ آیا اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں لینا ہے کیا ہے بیک گراؤنڈ جو لینا ہے ہمیں وہ ہم نے لینا ہے بلو کلر ہے یہ کلر لینا ہے ٹیک ہے اب یہ کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اس کے اس کا جو ٹیکس کلر ہے اس کو کریں گے ہم وائٹ یہ آگیا ٹیکس کلر وائٹ اس کا ٹیک ہے یہ ہم نے ٹیکس کر رہا ہے اور اس کا بھی کیا لینا ہے وائٹ لینا ہے اس کو کیا اور یہاں سے وائٹ آگا اچھا یہ جو ہم نے یہ لیا تھا یہاں ہمیں سیکشن یہ یہ سیکشن لیا رہا ہے اس کا کلر جو ہے اس کو میں کافی کر دوں گا ٹیک ہے کافی کرنے کے بعد اب ہم کیا کر رہے ہیں اب امیج لگانے اس پوشن کو لگا رہا ہے سب سے پہلے ایک سیکشن لیا پھر اس سیکشن کا بیک گراؤنڈ یہ کیا پھر اس کے اندر ہم نے دو ایڈنگ ساتھ دیا ٹیک ہے نا اب اس کے نیچے ہم ایک آل لگائیں گے وہ بھی ہم یہی سائز لیں امیج کے لیے یہاں آئے یہ میں نے امیج اٹھایا اور اس میں ڈال دیا ٹیک ہے نا اور جو امیج ہے اس کو میں سلیک کر لوں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے سی ویس کر لینا ہے اس امیج کو یہ آجا گیا یہ امیج ہے اس کو میں نے اپلوڈ کر دینا ہے ٹیک ہے اس امیج کو میں نے اپلوڈ کرنا ہے یہاں آیا یہ آجا گیا یہاں امیج آگیا اس امیج کو سینٹر کرنا ہے یہ لازمی ہے یہ سینٹر کر دیا میں نے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس سیکشن کہہ دیں گے سیکشن ایڈٹ کر رہا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ لیں گے ہم یہی کلر لے گی ٹھیک ہے جو اوپر کلر ہے نا وہی ہے کلر نہیں ملنا تو آپ پک کر لیجئے یہ آگیا دیکھیں بالکل سین کلر ہو گیا ہے یہ پوشن آپ کا ریڈی ہوگا ہے اتنا حصہ اب آئیں گے یہ والا حصہ لے گئے اس کے لیے بھی ہم کیا کریں گے ہم سمپل ایک ایڈ کریں گے یہی پڑھا لیں گے پڑھا لینے کے بعد پھر میں نے اس کو ایک ہیڈنگ ڈھالی یہاں یہ آگے اس کو بلیک رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو کمبینیشن رکھیں گے وہ بلیک سینٹر کریں گے اور ہم نے لے لینا ہے بلیک ٹھیک ہے یہ آگے بلیک کلر پھر اس کے بعد اس کے نیچے والا ہے یہ یہ لیں گے اور اسی کے نیچے آپ نے ایڈ کرانا ہے لیکن یہ لیں گے ٹیکس ہوں یہ ہم نے ٹیکس لیا اور اس میں پیسٹ کر دیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے سینٹر سینٹر جو ہوگا وہ یہاں سے ہوگا اس کا سٹائل پہ جائیں گے یہ آگے سینٹر اور اس کو کر دیں گے پلیک ٹھیک ہے یہ آگے پلیک اب ہمارا پوشن کون سا ہوگا ہے یہ والا یہ وائٹ نہیں ہے تو ہم پائٹ ہی رکھیں گے اب یہ دو ایمیج لگا رہی ہیں ٹھیک ہے نا یا یہ والا حصہ یہ ایمیج لگا رہی ہیں یہ ایمیج کیسے لگائیں گے ہم اس کے کتنے پوش سیکشن بنیں گے دو سیکشن بنیں گے یعنی کہ ایک یہ والا یہ جو ہے نا یہ لیا میں نے دو پارٹ ایک میں ایمیج لگاؤں گا ٹھیک ہے نا یہاں لیں گے ہم ٹائٹل پہلے یہ ٹائٹل لیا میں نے اور یہاں پر میں نے ایڈ کر آیا ٹائٹل ٹائٹل کا جو سائز رکھیں گے نا وہ آپ سائز رکھیے گا ایچ تھری کر دیجئے گا یہ سب چیزیں یاد رکھیے گا کیسے ہو رہا یہ آیا پھر میں نے یہاں پر اس کو بلیک کر دی ٹھیک ہے یہ بلیک پہ آگیا ہے اور پھر اس کا ایمیج اٹھائیں گے ہم یہ ایمیج میں نے سیف کیا یہاں لگایا اور پھر یہ ایمیج آگیا اسی میں اسی کے اندر مجھے ایمیج لگانا ہے کہاں ہیں یہ رہا ایمیج اس کو لیا اور یہاں سے میں نے جو ایمیج کاپی کی ہے اس کو اپلوڈ کر دی یہاں سے میں نے یہ لیا ہے اور اس کو اپلوڈ کر دی یہاں یہ چیز آگیا ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں یہ بھی لگانا ہے پرائیس یہ جو ہے نا بٹن اس کو لگانا ہے اس کو کوپی کریں گے ٹھیک ہے نا کوپی کرنے کے بعد میں اس کے نیچے آؤں گا یہی پر ایمیج کے نیچے ہی آپ نے ایک بٹن لگا دینا یہ رہا اور اس کو کرنا کیا ہے سینٹر اور بٹن کٹ ٹھوڑا ہوگا ٹائٹل وہ یہ ہوگا اس کو تھوڑا سا بڑا کرنے کی یہ اس پہل سائز دکھا رہا ہے نا آپ اس کو لارج کریں ٹھیک ہے نا لارج کرنے کے بعد اس کو یلو اور وائٹ کی کمبینیشن میں سیٹ کریں ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم کیا کر رہا ہے اس کا جو لنک ہے نا اس کو ہم نے کلک کیا تو جہاں یہ جا رہا ہے نا اس کا یو آرل اٹھانے گا ایسا یہ آپ نے یو آرل اٹھایا اور یہاں پر ڈال دیں گے لنک میں لنک پیس کرنے کے بعد آپ یہاں پر جائیں گے یہ لنک آپشنلز پہ اور اس کو اوپن نیو پہ سرٹ کریں گے یہ چیز آجائیں یہ چیز سمجھ میں آرہی ہے اب اس کے کلر کا مسئلہ ہے کلر میں ہم یہاں جائیں گے اسٹائل پہ اس کا کلر ابھی گرین ہے دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر جو ہے گرین ہے اس کو آپ نے کرنا ہے یلو میں ادھر آیا یہاں آنے کے بعد میں نے اس کو یہ کلر دے دی ٹھیک ہے اور کون سا ہے وائٹ ہے صحیح یہ بھی ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیف کر دی کسی طرح دوسرا اٹھائیں گے ہم یہاں پر دوسرا کیسے لیں گے یہ والا لیں گے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے یہ میں نے ٹائٹل اٹھائیا ٹائٹل اٹھانے کے بعد پھر میں نے یہاں آیا ایڈنگ لی اور اس باکس پہ آ کر کے میں نے اس کو پیٹ یہ جو لیں گے آپ کتنا لیں گے یہ آپ نے لینا ہے اس کو سینٹر بھی کرنا ہے اور ایچ کر دی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کا جو ایمیج ہے اس کو ہم سیو ایس کریں گے سیو ایس کرنے کے بعد پھر اس کے ایمیج بلا کر کے ہمیں اسی کے نیچے لگ دے گا اس کے نیچے ٹھیک ہے پھر اس کو اپلوڈ کر دینا ہے یہ اپلوڈ ہوگی ہے اس کو انسٹر کیا میں نے پھر اس کے بعد میں نے کیا اٹھانا ہے اس کا لنک ہے یہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بٹن بنایا ہے نا ڈیزائن اسی کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں اٹھا کر کے رکھنے ہیں ایک بٹن ہے ایک بٹن ہے اس کا لنک لگا دیں گے اس کو اٹھانا پڑے گا مجھے وہ اپلوڈ گیٹ کوئی اور بن گیا ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اسے اس کو ڈیلیٹ کیا اس کو اٹھا کر دینا ہے ادھر سے یہ اٹھا کر دینا ہے یہاں اس کا لنک بس آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے اس کو کلک کریں گے اس کا لنک آ جائے گا یہ آگے نہیں اس کو لیا آپ نے اور یہاں پر کنٹنٹ میں رہیں گے اس بٹن کا جو دیا ہوئے ہیں کہاں چلے گی چیک پرائز یہ لنک آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے یہ اٹھایا اور اس کو کلک کر دینا ہے اس سے پہلے والے کا لنک سا ہی نہیں لگا یہ لنک لگانا دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ پوشن آپ کا اوکی ہویا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں میں آگے کا سٹیپ بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی اس کو میں نے سیف کر دیا نیکس سٹیپ میں آگے بتاؤں گا تو ابھی آپ اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں کیسے ہو رہا ہے اور اتنا حصہ بنانا شروع کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے